اسلام علیکم اسے وکار عظیم فرام نور باف انجیننگ لین جی مکسر تیار ہے تین سو کیجی کپیسٹی میں اور یہ جائے گا لاہور آپ کو بتا دوں اس کی پانچ فٹ لمبائی ہے اڑھائی فٹ چوڑائی ہے اس کی اڑھائی فٹ چوڑائی ہے سائیڈ پر اس کا اگزاست ہے اور اس کی گہرائی ہے چونتیسی انچ اس کی موٹر دکھاتا ہوں آپ کو اس میں ہم نے پانچ ہارٹ سپاور کی تھری فیز گیر موٹر لگائی ہے عام طور پر ہم ساڑھے ساتھ ہارٹ سپاور کے لگاتے ہیں لیکن یہ بہت جاندار گیر مل گیا تھا ہمیں اس لئے پانچ ہارٹ سپاور کے لگائی ہے قیمت برابر ہے پرفارمس بھی برابر ہے امپیر چیک کرتے ہیں چھے امپیر چھے امپیر لے رہی ہے اس وقت اس کے اندر جو میٹریل موجود ہے وہ ہے تین سو پچاس کلو ہم تول کے ڈالتے ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے اندر سے دکھاتا ہوں یہ گیلا ریت ہے ساڑھے تین سو کلو ہے جب اس میں خوشک سلیکا چلتا ہے تو یہ اچھا خاصا فیل ہو جاتا ہے بند کر کے ہم تکھا رہے ہیں آپ کو یہ ساڑھے تین سو کلو ہے ایکشلی یہ ریت اور مٹی ہے اس لئے زیادہ لگتا نہیں ہے لیکن ہے یہ پورے بزن کا اور دوسرا جو اس میں سلیکا سینڈ ہوتے ہیں وہ لائٹ ہوتا ہے بر بھر ہوتا ہے اس لئے وہ اس سے بھر جاتا ہے پھر بھی یہ آپ ساڑھے تین سو کلو ڈال دیں ایون چار سو کلو بھی ڈال دیں تو یہ بھرے گا نہیں انشاءاللہ لیکن یہ پانسو کلو کا مکسر نہیں ہے پانسو کلو کا مکسر اس سے بڑا ہوتا ہے اور ڈھککن اس میں فولڈنگ والا لگایا ہے شاید بھائی چلائیے گا اچھا اس میں جو شور آ رہا ہے اتنا زیادہ وہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ریت اور جو سیمنٹ ڈال میٹی ڈالی ہے وہ رف ہے کافی اس میں کچرہ بچرہ سارا کچھ ہوتا ہے روڈیاں بھی ہوتی ہیں شاید بھائی چلائیے گا ڈبل سپائرل ہیں تین داریکشن میں بال گھوم رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ رائٹ ٹو لیفٹ اور گھوم بھی رہا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ تین سو کلو میں یا پانسو کلو میں آپ ڈالیں اپنا ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو جو بھی میٹریل آپ نے ڈال لیں وہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ تین منٹ چلائیں اور تین منٹ بعد اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کروالیں آپ کو ہر ذرے میں آپ کا جو کیمیکل ہے وہ برابر میلے گا یہ دوسری سائٹ سے بھی کھول جاتا ہے یہ دیکھیں اندر سے دکھاتا ہے آٹسینڈنگ چل رہا ہے یہاں پہ کپل لگاتے ہیں چین کپل چین کپل اس لیے ہوتا ہے تاکہ تھوڑی بہت گنجائش رہا جائے اگر موٹر کی اور مکسر کی شافٹ کے علائنمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہو تو وہ انیس بیس نکل جاتا ہے یہاں سے لیکن یہ الحمدلللہ بہت عرصہ ہو گیا مکسرز بناتے ہوئے اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تو سہی چل رہا ہے اسی چیزیں سٹیک ہوتی ہیں یہ تین سو کے جی کا مکسر ہے اس کے علاوہ ہم چھوٹے مکسرز بھی بناتے ہیں اس سے بڑے مکسر بھی بناتے ہیں ہنڈڈ کے جی کے پیسٹی کا مکسر ہم نے کل ویڈیو ڈالی تھی چینل پہ جا کر دیکھئے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی یہ ایک اور ہنڈڈ کے جی کے پیسٹی کا مکسر ہے یہ اب جائے گا انشاءاللہ ستیانہ بنگلہ ستیانہ بنگلہ فیصلہ باد کا علاقہ ہے یہ وہاں پہ جائے گا یہ آلماسٹ ریڈی ہے اس میں سائیڈ اگزاسٹ ہے ڈبل سپائرل ہے بسکو موٹر لگے گے اور یہ ریڈی ایک اور مکسر ریڈی ہے یہ دو سو کے جی کا پیسٹی کا ہے اس میں بھی گیر موٹر لگے گی اور یہ بھی انشاءاللہ ریڈی اس کے علاوہ ہم چھوٹے مکسرز بھی بناتے ہیں لائک یہ تیار ہو رہا ہے یہ ایک فورٹی کے جی کا پیسٹی کا مکسر تیار ہو گا اس سے اور یہ ایک سکسٹی کے جی کا پیسٹی کا مکسر تیار ہو رہا ہے آپ کو بھی مکسر چاہیے ہو تو نور باف انجنگ سے رابطہ کریں بہترین مکسر انشاءاللہ ہم بڑے دل سے مشینیں بناتے ہیں جو کچھ بھی بناتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم یہ کلائنٹ کو نہیں دے رہے ہم نے یہ خود استعمال کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس ہے اس وقت خانے وال میں نور باف انجنگ اپوزیٹ پنجاب پیٹرولیم میر آوان چوک خانے وال